ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ اور یہ آج ہماری آلو کا آپ لوگ بہت دھیر سارے آلو دیکھ رہے ہیں ہماری آلو کا جو ہیں یہ کولڈ سٹور سے آئے ہیں اور آج میں آپ کو بنانے چاہے ہیں ہم بتاؤں کہ آج میں آلو کی پراتھی بناوں گی سبچی بھی بناوں گی اور آج ہمارے یہاں پورا جو ہے کچھن آلو میں ہونے والا ہے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آج ہے سنڈے اور سنڈے کی ریسپی میں سنڈے کے مارننگ میں بس آلو لینے کے لیے اور ان سب کو میں بھالوں گی اس کو بائل کرنے کے رکھ دوں گے اور جب تک یہ بائل ہوں گے تب تک ہم اپنی بات کی کام نکٹانیں گے اور جانتے ہیں کیا سنڈے ہیں تو سنڈے کو کچھ بھی کام ایسا نہیں ہوتا ہے جو اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے ہو جائے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو نکل آتے ہیں تو بس انہیں سب کاموں کو نکٹانا ہے اور آج مجھے اپنی پیکنگ بھی کرنی ہے کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے اور میں جہاں جاؤں گی ویدہ ساتھ آپ بھی چلیے گا میں آپ کو بھی لے جاؤں گی مرننگ سبھی دوستوں کو بہت 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 صبح کی دن مانی اور ابھی بج رہے ہیں صبح کے آٹھ اور میں ہوں امرتہ آپ کی دوست اور مجھے امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور جو ہے مجھے دیکھ رہے ہوں گے مجھے یاد کر رہے ہوں گے تو میں نہال ہوا چکی ہوں اب میں چل رہی ہوں کچھ بنانے کے لیے اور مجھے آرجنٹ ہی کہیں جانا ہے تو اس کی بھی تیاری کرنی ہے تو میں ملتی ہوں آپ کو جو ہے ابھی تھوڑی دیر میں چڑے تب تک ناشتہ ہوگا بنا رہتے ہیں اور یہ دیکھیں نہیں تو یہ دیکھیں میں آگئے ہوں پھر سے اپنے کچن میں اپنے پیاری سے کچن میں اپنے پیاری سے جگہ پہ اور یہاں پر میں بنانے چاہ رہی ہوں آلو کے پراتے تو آلو کے پراتے بنانا نہیں ہے کہ تھوڑے سے مسالہ ہو جائے تو میں اس میں تھوڑے سے مسالہ ایڈ کروں گے اور یہ میں سویا چنگ جو ہوتے ہیں اس کو دھگو رہی ہوں کہ اس کا مجھے بریانہ اس کو مجھے بریانی بنانا ہے تہری کہہ لیجئے بریانی کھہ لیجئے مطلب آج فل ڈے صرف سرچیوں کا ہی سب کچھ بنانا ہے تو میرے سویا بین کو ہی گھوٹ ہوں گی اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آلو فرائی کرنے کے لئے آلو کا مسالہ ہوتا ہے اس کو تیار کرنے کے لئے تیل گرم ہو گیا ہے اور اس میں اپ کر دیل منجیرہ تھوڑا سا کٹا گوا پیاس تھوڑا سا ملچ تھوڑا سا دھمیا پتی بھی میرے پاس تھوڑا سا دھمیا پاودر تھوڑا سا دھمیا پاودر کے بعد ہم ڈالے آلو اور اس پر آچھ سے فرائی کر لئے گئے تو بھی بھوم دیں گے آلو کا مسالہ تھیار ہو جائے گا آلو کا مسالہ ہوتا ہے وہ سنپل نہیں ہے لگتا ہے اپنے مسالہ ہوتا ہے جو بھوم دھگے کے ساتھ چھائے سب کے ساتھ چلتا ہے ہم نے ان لوگ کو ایکسٹر چاہیئے تھا ہم نے اس کو یہ بنایا ہے اور یہ بن جائیں گے اور بن جانے کے بعد ہی مجھے بہت سے کام کر لے ہیں اور کبھی کبھی جو مجھے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو میں بہت ایک چیز بہت مس کرتی ہوں وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آگرہ فیملی میں ہیں کہ بہت بڑی فیملی میں ہیں لوگ بڑی فیملی سے بہت بشک جاتے ہیں لیکن بہت نرس لیکن میں سوچتا ہوں کہ ہم دو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ میں اپنے سدگار میں اتھیلی ہوں اور مجھے یہ سارے کام لاکھر ہے کہ ہر چیز نکتانا بڑھتا ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کاش میں دو لوگ ہوتی اور تو کتنا اچھا لہتا ہے کچھ کام میں کرتی کچھ وہ کر رہتی تو میرا ہو جائے کہ آپ ہی ہلپ ہو جاتی اور آسانی سے جہاں پر میں نہیں سوچ پاتی ہم جانے کا اور وہاں بھی چلی جاتی وہ بھی چلتی گھونتی میں اس کے بچے کو دیکھتی وہ میرے بچے کو دیکھتی لیکن ہم لوگ جیسا سوچتے ہیں نا ایسا ہوتا نہیں تو ایسا چیزیں میں بہت مس کرتی ہوں کشکاش مجھے کوئی ہلپ کرانے کے لئے کوئی بھوگر میں تو کیونکہ دیکھیں ہر ایک چیز کے امر ہوتی ہے تو ماتا جین ہے ان کی امرو چھکی رہے ان سے میں اتنا نہیں کہہ سکتی اور کرنا اور سب جگہ کرنا جانا سے بہتے ہی کرتا ہے تو اس لیے جو ہے مجھے کبھی تو بہت زیادہ کوبلم فیر ہوتی ہے تو یہ آج میں اپنے دل کی بات آسے کر رہی ہوں مجھے بہت خراب لگتا ہے کبھی کبھی تو بہت زیادہ چرچڑا ہپ ہی ہونے لگتی ہے کہ کیا ہے کیسے اکیلے رہنا ہے اکیلے رواج کرنا ہے حل چیز تو کافی پرولیمز ہوتی ہیں دیکھیں اگر کوئی ایک آدمی بھی ہاتھ بٹانے والا ہو جانا تو کہتے ہیں نا دو ہاتھ سے چار ہاتھ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو بہی میں سوچتی ہوں کہ کاش میرے پاس بھی چار ہاتھ ہوتے پھر تو باقی سب تو اوپر بارے کی مرضی جیسا ہے جو ہے خودی نپٹانا ہے خودی کرنا ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اس لئے آج میں نے اپنے گل کی بات کہا دی کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو بس اب میں آپ سے بات کرتے کرتے ہیں میں نے اپنے آبی کے مسئلے چاہتے ہیں بھی تیار کر لیے ہیں اور ساتھ میں میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اور تھوڑے سے گھر میں گھر میں بھی تو ہیں بچے ہیں بوجھ ہیں اور ممی ہیں جب میں نہیں رہتی ہیں تو میرے بچوں کی ایش ہوتی ہے کیونکہ پھر دادی رہتے ہیں بابا ہوتے ہیں تو وہ کسی کو کچھ کہتے نہیں ہیں چلو پھر جو کر رہا ہے کرنے دو اور میں ہوتی ہوں تو میں تھوڑا سا جو ہم کو ڈانٹی فٹ کرتے رہتی ہوں تو اس لئے تھوڑی سی وہ لوگ شانت رہتے ہیں اور پھر ایسا نہیں ہے میرے جانے کے بعد وہ لوگوں نے یہاں کچھن میں ایک بات مجھانے والے جائتے ہیں کیونکہ جیسے ہی میں جاؤں میں کچھن میں ان کا راج ہو جائے گا اور وہ اچھے اچھی چیزیں بنوائیں گے اور کھائیں گے اور بنواتی ہی ہے اور جو ہے ہوتا ہے بچوں کا کہ اگر اگر میں گرنڈ پیرنٹس ہیں تو ان کے ساتھ اچھا ہے جو ہے انسپیٹ ہو جاتا ہے جیسا میں اب مجھے بھی اتنی تو ہیلپی ٹھال من جاتی ہے کہ ہاں میں ان کے اوپر چھوڑ کریں کہیں گے تو ابھی میں گھر میں جب آپ کو اس کی وائس ڈیکارڈنگ کر رہی ہوں تو میں اس ٹھین کھوڑا سا گھر سے باہر ہوں تو ہو سکتا ہے کچھ آواز کی پروبلم لگ رہی ہوں لیکن کیا کروں آپ کے ساتھ ویڈیو جو شیئر کرنا ہے ابھی میں پراتھے بنا لے رہی ہوں اور پراتھے بنانے کے بعد میں سب سامان کو پیک ہو چکے تھے آپ سے بات کے ایسے جو ہے باتیں کیا اور اس کے بعد باتیں کرنے کے بعد میں پھر اپنے کام میں جھڑ گئی تو جو ہے میں اتنا ایک طرف یہ بھی کام کر لی رہی ہوں اور اس طرف اپنے رہا ہوں تو اس کا کام بھی میرا چلتا رہتا ہے تو جو ہے ہم پراتھے بنا لوں گی جلدی لیں پھر میں ان لوگوں کو دے دیں پھر اس کے بعد ایسا کھانا بنانا ہے وہ بنا دیں اور پھر اس کے بعد میں نکلوں گی پھر میں اپنے یاد رکھے اور میں کہاں جا رہی ہوں میں آپ کے باتاؤں گی میں ایسی جگہ جا رہی ہوں جو بلکل آستھا ہی سب سے بڑی جگہ ہوتی ہے جہاں سب سب کی اچھائے سب کی ملتیں بڑی ہو جاتی ہیں ہمارا لگج بلکل تیار ہو چکا ہے ہم میں جا رہی ہوں نکل رہی ہوں ہمارا لگج دیار ہے دیکھیں یہ لگج ہے اور ایک بار ایسی جانسی ڈالچ ویدیوں شادہ 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 ڈالچ ویدیوں شادہ سب تک کے لئے میں اپنے بلوگ اپنے بلوگ پر کریں ملتے ہی اپنے بلوگ میں نیکس بلوگ میں سب تک کے لئے کا تا بائی بائی اور ہم میرے سے کنیکٹیوٹی بنائے رکھیے گا پانچ سے چار دن بار میں پھر آپ سے ملوں گی